مددیش ویدان سبابہ گروبار کو لاؤڈسٹرک کارپوریشن کے جی ایم کو پرموشن دینے کا مدہ گرما گیا ہنگریس ویدائی کنال چودری نے سرکار سے پوچھا کہ جنرل منیجر کے معاملے میں لوکائوں چانچ کر رہی ہے پھر بھی پرموشن کیسے دیتی ہے انہوں نے رشوت کے معاملے کو لے کر سرکار سے جانکاری مانگی ویدائی کنال چودری نے عارف نگایا کہ برشتہ چار کرنے والے عدکاریوں کو بچایا جا رہا ہے پور منطری ترون بھنوٹ نے کہا کہ سدن میں ویدائی کو پوری جانکاری ہی نہیں دی جاری ہر سوال میں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جانکاری اکتریت کی جاری کنال چودری نے کہا کہ پریششن میں غلط جانکاری دی گئی ہے نیالے میں معاملہ لمبت نہیں ہے منطری کو بھی بھاگی عدکاری کی غلط جانکاری دے رہے محمد پردیش ویدان صبح کے بجٹ ستر کے دوران مہو معاملے کو لے کر سدن میں ہنگاما ہوا مپخش نے سدن سے ورک آؤٹ کیا معاملے میں کنگریس ویدائی کو کہنا ہے کہ سرکار بتائے کہ گولی مارنے کا عدیش آخر کس نے دیا اور آگردیش دیا تو گولی پیر پر کیوں نہیں ماری گئے گولی سویدائی کنال چودری نے کہا کہ تین گھنٹے تک افیار درج نہیں رائے گرڈ میں فوڈ کمپنی کی فرنچائزی دینے کے نام پر کاروباری سے قریب دھائی لاکھ کی دھوکہ دھڑی کی گئی دیا پاری کا نام انکیت پٹیل ہے جن کی شہید چوک میں بیکری کی شاپ انہوں نے نیٹ پر واو موموس نام کی فوڈ کمپنی کی فرنچائزی رائے گرڈ میں کھلنے کیلی کمپنی سے سمپر کیا انہوں نے دو لاکھ چبیس ہزار روپے کمپنی کھاتے میں جمع کر آئے اور اس کے بعد نمبر بدل مسوری پولیس نے شاطر بنٹی اور بمبلی کو گرفتار کیا ہے دونوں نے لفٹ مانگ کر باہن میں رکھے دو لاکھ اٹھے آسی ازار روپے پر حد ساف کر دیا پیریز بینن سنگھ نے اس معاملے کی شکایت پولیس نے کی تھی فریادی کے مطابق مسوری کے جیرو پوائنٹ کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے ان سے لفٹ مانگی اور انہوں نے دونوں کو لائبریڈی چوک پر چھوڑا یوپی روڈویز کی بسے دم تھوڑتی نظر آ رہی ہے یاتری خود ہی بسوں میں دھکا لگانے کو مجبور ہے مرزا پور روڈویز ڈیپو کی بس سون بھدر سے ریو پوٹ کی اور جا رہی تھی اسی دوران لوڈ ہی ستھٹ ٹول پلازا پر اچانک بس خراب ہوں گئی اس کے بعد یاتری کو بس میں دھکا لگا کر آگے بڑھانا پڑا مامنے کو لے کر سماندھی پارٹی نے ویڈیو اپلوڈ کر سوال یوپی کے رائے بریلی میں ویڈد کرمچاری سے اکتو سنگرشت سمیتی کے سدس چے انشتیت کالین دھنے پر بیٹھ گئے ہیں ویڈد بطرن کھنڈ مکھیالے گورہ باجار ستھٹ پریسر میں کرمچاری تیرہ مانگوں کو لے کر پرزشن کر رہے ہیں جنبت کے سبھی ویڈد کرمچاریوں نے نیجی کرن اور پروندن تنٹر کے گھروت میں سرکار کے خلاف نانے بازی کی پرزشن کالین نے اپنی مانگے پوری نہ ہونے پر بہشکار کی سخت شیطہ بھی کٹیما میں نیشنل ہائیوے اور بائی پاس روڈ پر سڑک درگٹناوں کو لے کر گرامیڈوں نے پرزشن کیا کٹیما ستارگنج روڈ ٹول پرازہ سے چکرپور روڈ سڑک حادثوں کے لیے بدنا اس کے بھی روض میں اسثانیے گرامیڈوں نے نارے بازی کرتے ہوئے نیشنل بائی پاس پر دھرنا دیا کٹیما مہدایق برگلن چندر کاپڑی کی دھرم پتنی قویتہ کاپڑی نے بھی گرامیڈوں کا سمرتھن کیا چتیز ورن میں رجل سرکار دوارہ پرزشن بجر میں گرام پنچایت سچیو کے شاسکی دھرن کو لے کر کوئی پرافدان نہیں ملنے کی کارن پنچایت سچیو میں بھاری ناراضگی دیکھنے پر ملتے گروبار کو دھرم جگڑ میں بھاری آخروج جتاتے ہوئے پنچایت سچیو انشت کالیر ہرطال پر بیٹھ گئے اسے پہلے بھی پنچایت سچیو کو پنچایت پنچری نیا اشواصن گیا تھا لیکن اس کے باوجود سرکار نے کوئی قدر نہیں اٹھا مرزابور کے ونگانچل تھانا چھیتر میں سیلنڈر میں بسپورٹ ہونے سے ایک ستر سال کے بزرگ کی موت ہو گئی بیسپور گاؤں میں سوڑے گیر حساب کے بعد آگ لکھ گئی ریسل بزرگ کی پتی نے صبح اٹھ کر چاہے بنانے کے لیے جیسے ہی ماچیت جلایا آگ بھڑک ہٹھی اس دوران سیلنڈر چھت توڑ کر پچیس بھی دور کھیت پہ جا گیا اس کی چپیٹ میں آ کر بزرگ کی جلگ پر موت ہو گیا لخنو بگاس پرادی کرن میں گروہوار کو ہنگامہ ہو گیا اپنی فریاد لے کر آئے ایک ابیقتی کو پرادی کرن کے ادھکاری نہیں ہی تھپڑ جڑ دیا پیرد پیرکی نے ادھکاری پر کافی گمہیر آروپا گائے یہ معاملہ برطا دیکھ آروپی ادھکاری تو وہاں سے خرار ہو گیا جس کے بعد اپر سچیف الڈی اے نے فریادی کی سمسیان کو سکتے کوشانبی میں نگر پنچائت کی لاپرواہی کے چلتے کروڑوں روپے کے آواز کھنڈہر بنتے جا رہے ہیں چور تین سو کمروں کی کالونیوں میں لگے ہزاروں روحے کے دروازے کھڑکیا پائٹ اکھڑ کر لے جا رہے ہیں مصفہ سرکار میں گریبوں کے لیے کروڑوں روپے کھرچ کر کے کاشی رام کالونی بنائی گئی لیکن اجہوہ نگر پنچائت کی اندیکی کے چلتے کروڑوں روپے کے عمارت اب کھنڈہر بنتی جا رہے ہیں وہ شامی جلے میں ریلویگ نمار کارے میں استعمال کیا جا رہا ہے سیمنٹ کو چوری کر کے بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ٹھیکیدار کی ملی وغد کر کے سیمنٹ چورا رہا تھا ایک ادار سیمنٹ چورا کر راجو ٹینٹ ہاؤس کو دیتا راجو ٹین سو چالیس سپر پرتی بورے کے حساب سے سیمنٹ بیچ دیتا اس معاملے کی سوچنا ملنے کے بعد قولیس گودام میں اتارے دارے سیمنٹ سے بریک ٹرک کو پکڑا مدبردیش کے پور کشی مطری سچین یادب نے اہیر ریجیمنٹ بنایا جانے کی مانگ کا مقدہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ سینہ میں کئی جاتیوں کی ریجیمنٹ بنی ہے ایسے ہی اہیر ریجیمنٹ بھی بنایا جائے ساتھی کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر انہوں نے کہا کہ مدبردیش میں اولا اور بارش سے کسانوں کی پسنے خراب ہوئی ہیں باوجود سرکار نے اب تک کوئی نردیش جاری نہیں کیا سرکار سے انہوں نے مانگ کی ہے کہ جلد موہم جلد دے مہموی گھٹنا کو لے کر آدھیباسی نیتا ہیرالال علاوہ نے موٹشا کھول دیا ہیرالال نے کہا کہ دیش کا درباگ گیا ہے کہ آدھیباسیوں پر فائرنگ ہو رہی ہے سرکار سے نیائک جانس کی مانگ کی گئی مرد آباد کے تھانہ موڑا پانے چھیتر میں دل دہلا دینے والی باردات سامنے آئی جہاں ایک سوتیلی ماں نے بیٹی کی کھانا مانگنے پر اسے پیٹ پیٹ کر غیل کر گیا ماملے کے جارمرینوں نے سگی ماں کے دھر والوں کو دی اور مائکے والوں نے تھانہ موڑا پانے میں پراتھنا پتر دے کر بچی کے لئے انصاف کی گوہا لگائی بیسول میں بس کے ڈرائیور کی سوزبوت سے گروار کو بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا روڈ بیس بس کے بریک اچانک فیل ہو گئے لیکن ڈرائیور نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے بس کو ایک دیوار سے جا ٹک رہایا جس سے بس وہی روگ گئے بس میں کچھ پیتیس لوگ سوار تھے سب ہی سرکشت ہیں دیرادن مارک پر مسوری گلز سکول کے پاس بس کے بریک فیل ہو گئے تھے سورجبور میں کچھرے کے ٹھیر میں ایک نبجات شیچو ملے سے چیتر میں ہر کم بچ گیا یہ معاملہ چیندرہ پولیس چوکی چیتر کے کراؤٹی گاؤں کا کچھرے کے ٹھیر میں نبجات کو دیکھ کر گرامی رکھٹا ہوئے گرامیڈوں نے تتکار نبجات کو ساف سفائی کر دوٹ پلایا پرات پک سواس کے بعد میں بھرتی کرائے گیا گرامیڈوں نے گرامیڈوں کی جانکاری پھر پولیس کی گئی لکسر کے آدرش کالونی کی ایک میڈیکل سٹور میں اچانک آکھ لگ گئی گرامیڈوں کے بعد وہاں موجود لوگ آس پاس کی دکانوں کو بچانے میں جھڑ گئے سوچنا پر دمکل مباد کی گاڑی وہاں پہنچی لیکن تب تک آکھ میں میڈیکل سٹور کے علاوہ کئی دوسری جوکانوں کو بھی چپیٹ میں لے گیا کرے پیتالیس منٹ کی مشکت کے بعد آگ کو بجھائے گیا پتہ پر میں پولیس اور گو تسکروں کے بیچ مدبیڑ ہو گئی مدبیڑ کے دوران تابر توڑ گولیاں چلی اس سے بدماش کے پیر میں گولی لکھ گئی خیل بدماش کے قبضے سے گایا اور گووت کے اپرنٹ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سمیت عویر تمنچہ اور زندہ کارتوس برامت کیا گیا گولی لکھ کے پرائی برانچ پر اس نے نکلی دودھ کی سوچنا پر ایک ٹینکر کو پکڑا جس کے دبرا تھانے کے حوالے کر دیا گیا ان دونوں ان دنوں دبرا اور آس پاس کے چیتوں نے بڑی تعداد میں چلی پلانٹ کھل گئے ہیں جہاں سے نکلی دودھ سپلائی کرنے کی سوچنا مل رہی تھی ٹینکر کیوں جب کیا گیا حالکہ گولی لکھ شادی کاری نے بتایا کہ دودھ نکلی تو نہیں ہے لیکن دودھ میں پانی کی ماترہ زیادہ ہے جھارکن بیدان سبا کے بجم ستر کے دوران جم کر ہنگامہ ہوا بیدان سبا کے باہر بپکش کے بیدائکوں نے کئی مردوں کو لے کر پردرشن کیا روزگان نیوجن میٹی کو لے کر پردرشن کر نارے بازی کی گئی ہاتھوں میں تکتیا لے کر جھارکن سرکار اس کیفہ دودھ کی مانگ کرتے ہوئے بپکش کے بیدائکوں نے جم کر پردرشن کیا مریانہ کے سی اے منوہ لال نے دیالو یوجنہ کی شروعات کی نواز کے کاریٹرم میں مقیمتری منوہ لال نے اسی اجنہ کا شبہ رکھ کیا ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک کی بارشک آئے والے پریوار کے سرسے کی مرتیو یا دیویانگ ہونے پر اسی اجنہ کے تحت لاب ملے گا اس موقع پر سی اے منوہ لال نے کہا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے رضی سرکار نے ہریانہ پریوار سرکشہ نیاز کی اس تھاپنا کیا اور ادہ میں مداتا سوچی میں نام کٹے کے بیرود میں اسطحانی لوگوں نے چھاونی پریشت کے کاریلے پر جم کر بیرود کیا ان لوگوں کا آروپ ہے کہ نام کٹنے سے وہ آگامی چنان پرکیا کا حصہ نہیں ہو پائے نشات سماج کے ادھر سنتوش نشات نے ناراض لوگوں کے بیچ پہنچ کر ان کی سوچیہ سنی اور انہوں نے کہا کہ دھائی ہزار کے قریب ووٹرز ہیں لیکن صرف چار سو لوگوں کے نام بوٹنگ لس میں ادھر پردیش میں بجلی کرمچاریوں کے حرطال پر یوگی سرکار سکت ہے اگر بکاس ایم اوجہ منتری ایک شرما نے کہا کہ بجلی کرمیوں کے حرطال کو دیکھتے ہوئے ایزما لگانا پڑا ہے اگر کسی سارودینک مدائیوں کے انصابہ تھانا علاقے میں کنر مادھوری کے لنگ پریورتن کے معاملے میں چاندنی کنر کا بیان آیا ہے اس معاملے میں چاندنی کنر نے تمام آروپوں کو شرط قرار دیتے ہوئے بدنام کرنے کی کوشش بتایا مادھوری کنر نے سونم اور پائل کنر پر آروپ لگایا ساتھی چاندنی چوہن کو نردوش بتاتے ہوئے کہا کہ چاندنی نے تو اٹھا مدد کی اور علاج کروایا کھڑگوان جنپت پنچایت کے بلوک سچیف سنگ اکائی نے سولہ مارچ سے کام بند کر انشک کالین ہرتال پر چلے گئے اس کے چلتے کرام پنچایت کے کام کاج پوری طرح سے ٹھپ پڑ گیا ہے پتشگر سچیف سنگ پردیش دیکش کے آب باہن پر سچیف سنگ نے کام بند کر ہرتال شروع کر دیا ہے اور لیومیتی کرن کی مانگ کر رہے ہیں ڈنڈوری کے بائی پاس روڈ پر انگلیش منیم سکول کے پاس گوٹوالی پولس نے شراب کی عوید تذکری کرتے تین لوگوں کو گرفتار کیا گوٹوالی پولس نے سنٹرو کار سے تین آر اوپیوں سے نو پیٹی انگریجی عوید شراب جب کی ڈیولپور سے سنٹرو کار میں ڈنڈوری لا رہے تھے یہ شراب جس کے قیمت لگ بگ پچاس ہزار بتائی جا رہے ہیں درمجگر جنپت کے سباکرے میں ایس ڈی ایم ڈیگے شپٹیل کی ادھیقشتہ میں آغن واری کارکرطہ میتانیم سعید سواسی بھاک کی سعید تبیٹھک آئی جیت کی گئی اس میں درمتی ماتاؤں کو سرکشت پرسط کرانے ٹیکہ کرن این سی چیک اپ ستت اور سنپون نے ستن پان ال چھے ماہ میں اوپری آہار درد دن کا مہت پر سمجھائے گا وہ نام آر ایڈ اگر ویڈو دفکیند کی لاپرواہی کے کاران وکاس کھنڈ پندری کپرال کے گرام پنچائت وینیا میں ایک تیرہ سال کی چھاترہ ہائی ٹینشن لائن کی چپٹ میں آ کر بری ترے چھلے سے بتا جاتا ہے کہ وکاس کھنڈ پندری کپرال کے گرام پنچائت وینیا کے نچلی وینیا گاؤں کے پاس نہر کے اوپر لگا گیارہ ہزار بولڈ کا ہائی ٹینشن ویڈتار مہینوں سے بھومی کے بہت قریب لٹک رہا تھا اس کی شکایت لگناو میں پبلک سکول کی اور سے آجیتک کارکرم میں مکہ اتیتی کے طور پر جیڈیو کے راشتی ادکش راجیب رنڈن سنگھ سہیت وششت لوگوں کی موجودگی میں ڈاکٹر بیباز سنگھ کو اس سممان رکیا گیا انہیں یہ سممان جنپد میں لگاتار مہلہ سشکی کرن کی کارکرنے کیلئے کیا گیا جمیرہ میں جنپد بنشایت گرام روزگار سائیت سچیف کرمچاری سنگھ پردیش تنگٹھم کے تئیس ہزار گرام روزگار سائیت کے آباہن پر سولہ مارج سے بیس مارج تک ساموی افکاش پر سب چلے گئے روزگار سائیت کی مانگ نہیں مانے جانے پر اکیس مارج ساموی انشت کارل ہرکال پر رہے جالون میں مصور کی کترائی کے دوران ایک یکتی کا دوپٹہ تریشر میں تریشر کی ساپیٹ میں چلا گیا جسے یکتی کی تریشر کی چپیٹ میں آ کر موت ہو گئی اس تریشر سے یکتی کے شک کو بہر نکال آ کشامی جلے میں بدوار سے لاپتہ یوک ایک سوکھے کوئے میں گمی روپ سے چوٹل عوستہ میں ملا سوچنا پر پہنچی پولیس نے ریسکو کر کے یوک کو کوئے سے باہر کیچا اور جل اسپتال میں بھرتی کر آیا کہا یوک کی سہیوک ٹیم کو بڑی کامیاب بلی پولیس نے دو شاتر اپرادیوں کو گرفتار کیا گولا گھتوالی پولیس اور منگولا کے علی گنج مارک پر مٹ بیڑ ہوئی شاتر اپرادی جیتو پیر میں گولی لگنے کے کارن خائل ہو گیا مدرہ کے سریر تھانہ چیتر کے انترگت پر سوٹی کی گھڑی گاؤں کے نزدی ایک اٹھارہ ورشی یوکتی پیر سے لٹکی ہوئی پائے گئے پولیس نے مرت یوکتی کی شب کو کبزے میں لے پوری پوری بار وانوں نے بتایا کہ یوکتی کا ایک مندر کے پاس نوراتر میں صاف صف آئی کرانے کے تو مانگ کی ہی ساتھی پردیشن کرتے وے لالباق چھیتر میں میٹ کی دکانیں نوراتر کے سمعے میں بند کرانے کی مانگ کی بزنگ دل نے مانگ کو لے کر جلادکاری کو کیا پنسو پا باسنیاں اور بھمیسر کے پاس کون کمپنی کے ٹھیکتار نے پائپ ڈالنے کے لیے روک کنارے بڑے بڑے گڑے کھود رکھے ہیں اس کی چپیٹ میں آ کر یوک کی چاند چلی گئے گاڑے جلے میں گانجا کاروباری کی خلاف بڑی کاربائی ہوئی پولیس نے ساڑھے تین کلو گانجا ساہید دو جلے میں شرمنہ تصویریں سامنے آئی ہے سرائی تھانا چھتر کے گاؤں میں بھج مان گاؤں کے لوگوں کے دوارہ یوکتی کے شب کو خات پر لے جانے کا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد جلے میں ہرکم بچ گیا بتا جا رہا ہے کہ پریوار والوں نے ڈائل میں لے کر گھائل کر دیا کٹنا ساکھ روشد لوگوں نے چالا کو پکڑ کر جم کر پیٹا گھائلوں کو بعد میں علاج کے لئے سامنے آئی سواس کے اندر میں بھرتی کرائے گیا سنوال کے چندوسہ میں بڑا حادثہ ہوا جہاں کول سٹور کی گودام کی چھت گر گئی اور اس کے ملوے میں دبنے سے پچاس سے بھی زیادہ مزدور گھائل ہو گئے سوچنا پر پولس اور پرشاستن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بچام کاری شروع کیا گیا پرشاستن کی اور سے موقع پر گئی جی سی بی مشین مغائے گئی ان سے ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے چھارکن ویدان سوا کے بجل ستر کے دسوے دن سدن کی باہر پکش اور بپکش کی ویدائکوں کے بیچ واقعی عدد دیکھنے کو ملا جس میں شبدوں کی مریادات ٹوٹتی چلی گئی کاروائی شروع ہونے سو پہلے بی جی پی ویدائک راندین سنگھ نے نیوجن نیتی کو لے کر سدن کے باہر پرزنشن کیا اس دوران ویدائک راندین سنگھ شبدوں کی مریادہ ہی بھول گئے ایک اور اتبردیش پی ڈیولوڈی منتری جیتن پرساد زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں تو دوسری اور آدھی باسی مہیلہ زیرو ٹولرنس کی پول کھول رہی ہے زیرو ٹولرنس کی پول کھول دی اور رشفت کھولی کا معاملہ بتا ہے اٹاوہ میں کوپریٹیو چناؤں کو لے کر سفہ اور بھاچپا میں آرپار کی ستتی سمائنگ ادھی پارٹی اور بھارتی انتہ پارٹی نے کوپریٹیو چناؤں میں ایک دوسرے پر گڑھ بڑی اور بشتہ چار کے آرپ لگائے بھاچپا کے ستر ویدائک سریتہ بھادوریہ نے بادری پوٹ اور بینہ کے چناؤں کو ریرس کرنے کی مانگ کی دوسرے طرف سفہ نیتا اور کوپریٹیو بینک کے چیئرمن عدتی عدب نے آرپ لگایا اس ستتہ کے دواب میں ادھکاری کام کر رہا بھاول میں بورٹ کی پرکشہ کا پیپن لیگ کرانے کا دعویہ کر چھاتروں سے تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی شکایت مادوک شکشہ مندل میں پرکشہ نیانترک نے پولیس سکی انہوں نے کہا کہ ایک مارٹ سے بورٹ ایکزام شروع ہو چکے ہیں چھاتروں سے لنک کے ذریعے پرکشہ کا پیپن لیکھ ہونے کا دعویہ کر کے عوید وصولی کی جارہی ہے پولیس نے آئی ٹی ایکٹ میں معاملہ درج کیا لکناؤں میں بولیورڈ ایکٹریس انگیرہ دھر کا ویڈیو سانگ بیریا لانچ ہوا بین بازہ بارات اور رنوے چوتیس جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکے ایکٹریس انگیرہ دھر اپنے نئی ویڈیو سانگ بیریا کو لانچ کرنے کے لیے رازانی لکناؤں پہنچی تھی اپنے میڈیا سے انہوں نے اپنے اس نئے سانگ کو لے کر وستار سے بات چی بوری میں بیدائک راجمنتی سورج دھاکر راٹ کھیڑا کے ویرود میں لوگوں نے نارے بازی کی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بیران ہوگا بتا جا رہا ہے کہ بیراد میں بارہ مارچ کو کشباز سماج کا یونک اپتی ساموہی پیواز سمیلن تھا کارکرم میں چیف جیسٹ راجمنتی سورج دھاکر راٹ کھیڑا تھے لیکن مکیمانتری کے کارکرم کو کارن بتاتے ہوئے سمیلن میں پہنچے نہیں اور اپنے بھائی کو بھیج دیا جہاں پر لوگوں کا غصہ ان پر فور پڑھ یوپی کے رائبریلی میں ویدود کرمچاری سہیفت سندرش سمیتی کے سدھر سے ارشت کالے دھرنے پر بیٹھ ہیں ویدود جو ترن کھنڈ مکھیالے گورا باجار اس سے پریسر میں کرمچاری تیرہ مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں جنپت کے سبی ویدود کرمچاریوں نے نیجو کرن اور پروندہ انتنطر کے ویروض میں سرکار کو خلاف نارے بازی کی پردرشن کاریوں نے اپنی مانگے پوری نہ ہونے پر بہنسکار کی شکار دی رائبریلی جنپت کے آشار نگر اور ستودن کھیڑا مولے کے لوگ نلوں کے گندے اور بدبودار پانی سے پریشان ہیں لوگوں کا آروق ہے کہ وہ اس معاملے کی شکایت نظر پنچاک کے عدی کاریوں اور کرمچاریوں سے کئی بار کر چکے ہیں لگن کوئی کاروائی نہیں کی جا رہے مولے واسیوں کا کہنا ہے کہ گندہ پانی پینے سے بیماریوں کا ڈر چتا رہا ہے